بلائے دوست آہم علی عارف اور آپ وچنگ اسپورس جنرنی بید علی عارف آبیوز راول پنڈی آہ ٹیسٹ میچ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے خلاب آہ آج تیسرا دن تھا لیکن آہ تیسے دن جو آہ بنگلہ دیش کے بولوں نے آہ بیٹسمنوں نے پاکستانی جو چار پیسرز تھے ان کے ساتھ جو کیا ہے تو ان کو لگ پتا گیا آہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسن گلیس بھی جو ہیں آہ یہ خود آسٹلی ہے کہ نامن فاس بولر نامن فاس بولر رہے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ شاید خود ان کو آہ وکیٹ کو ریڈ کرنا نہیں آتا اور انہوں نے پراپر وکیٹ کو آہ ریڈ نہیں کیا آہ دیکھیں چار پیسرز کو لے کے اور تھوڑی سی ٹاپ گرین وکیٹ اس پہ گراس چھوڑے گئی یعنی کہ یہ فاس بولرز کے لیے آہ ان کے حساب سے آہ جو انہوں نے وکیٹ کو ریڈ کیا کہ فاس بولوں کا سپورٹ کرے گی اور چار پیسرز اسی لیے کھلائے گئے لیکن الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوائے نے کام کیا بلگ بنگلہ دیش کے بالوں نے جو طبیعت سے پاکستانی بولرز کی جو انہوں نے دھلائی کی ہے اور جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی ہے آؤٹسٹینڈنگ یہ دیکھیں اتنے نامی گرامی بولر یہ شائنشاہ آفریدی لطن داس نے جو ان کے ساتھ کیا ہے نا ایک اور میں اٹھارہ رنس چوکا 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 چکا چکا اور پھر شائنشاہ آفریدی ان کے قریب جاگر ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کچھ برا برا بول رہے ہیں آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے بولر اپنے ہیں پاکستان کے اگر اس نے اچھا کھیلا ہے اس کو اپریچیٹ کریں کلیپ کریں آپ اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کیا کیا انہوں نے لطن داس نے ان کے ساتھ ایک بات نسیم شاہ ٹھیک ہے محمد علی اور خورم شہداد چار فاس بولرز کو لے کر آپ نے اب بنگلہ دیش کے بیٹسمنوں نے جو طبیعت سے آج جو پاکستان ایک ڈومینٹ کر رہا تھا ابھی جب پاکستان نے اپنی ایننگ کو ڈیکلیر کیا تو بیٹنگ ڈومینٹ کر رہا تھا یا پاکستانی بولرز اگر بیٹنگ اچھی کر لے آپ بولنگ اچھی کرتے اور ان کو جلدی آج آؤٹ کر لیتے سارے تو یقین کریں بیل پاکستان کے ٹیس میچ جیتنے کے چانسز تھے لیکن جس طرح پاکستانی بولنگ فاس بولنگ ایکسپوز ہوئی ہے پھر آپ نے ابراہ رحمد کو کوئی اسپیشلس سپنر آپ کے ٹیم میں نہیں ہے یعنی یہ کوئی بات ہے آپ ٹیس میچ کھیل رہے ہیں بنگلہ دیش کے غلاب اور اسی بنگلہ دیش کی وکٹ پر سپنرس وکٹ لیتے رہے ہیں یا اگر جیسن گلیس پی اس کو صحیح طرح پڑھ وکٹ کو درگا آپ اس کو ریڈ کرتے تو ان کو تھوڑا اندازہ ہوتا کہ دیکھیں سائم ایوب نے ایک وکٹ لی یہاں سے لائنا پڑا آپ کو سائم ایوب نے یہاں پہ وکٹ لی اچھا ایک وکٹ آپ کو مل گئی محمد علی ان کو محمد علی کو پھر دو وکٹے وہ لے گئے خورم شہزاد اسپنر کے لیے آپ ابراہر کو کیوں ٹیم میں شامل نہیں کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ چار چار فاس بول لکے لے کر کہ بھائی کونسی ٹیم میں اٹھائیس سال بعد آپ ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں جا کر کے کہ بغیر اسپیشلس اسپنر کے آپ ٹیم میں لے کے چار چار فاس بول لر آپ نے ڈال دی ہے بے تصور کریں یہی اگر ابراہر احمد ٹیم کے اندر ہوتے ہیں بھی تو ایک اسپیشلس آپ کا اسپنر تو ہوتا اور آئیم شور اسے چار وکٹ لی ہیں جو چار رکھا میچ میں آپ نے اس کو ڈالا ہے نا چار وکٹ سے انہوں نے لی ہیں اگر ابراہر احمد ہوتے آئیم شور دیکھیں نا سائم ایوب نے وکٹ لی اسپنر کو لانا پڑا وہاں پہ سلمان علی آغا وہ آئے انہوں نے پوری کوشش کی اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح آپ بنگلہ دیش کے بیٹس میں بیٹنگ کر رہے تھے اور خصوصا شادمان علیہ السلام مومن الاغ جس طرح انہوں نے بیٹنگ کیے پھر لطن داس نے جو طبیعت سے ان کی جو طبیعت صحیح کی ہے یقین کہ انہوں نے اس وقت بلکل ہمیں شاہن شاہ آفری دی یاد آگئے بھائے آفری دی آپ نے بھی تو ایسی مار رہا تھا پھر ابھی جو اس ٹیس وچ میں تو اگر انہوں نے مارا تو آپ کو غصہ کیوں مار رہا ہے تو اگر یہاں ابرار ہوتے تو آئے آئیم شور جس طرح سائم ایوب کو آپ کو لے کر آنا پڑا اور شان مسود دیکھیں کتنے پریشان دیکھ رہے تھے وہ وہ انہوں نے بالرس پہ بالرس تبدیل کیے مختلف مستقل وہ چینجز کرتے رہے لیکن ہوا کیا کہ پھر وہی کہ آپ نے ساری حرب عزمالی یہ تمام بولرس کو کھلا لیا نتیجہ کیا نکلا وہی فاس بولرس یہاں پہ ڈومیلیٹ نہیں کر سکے جو آپ کے ذہن میں تھا اینیوے یہاں اب آج جب تیسے دن کا کھیل شروع ہوا تو بنگلہ دیش ستائیس پہ کوئی وکٹ ان کے نہیں گری تھی آج جب انہوں نے گیم شروع کھیل شروع کیا تو بنگلہ دیش ایکچولی چار سو ستائیس کے خسارے کا ان کو سامنا تھا یعنی کہ انہیں کی شکر سے بچنے کے لیے دو سو اکس رنس درکار تھے اچھا آج پاکستان کو پہلی وکٹ پاکستان نے چونتیس کی سکور پر آلی جب نسیم شاہ نے بارہ رنس پر زاکر خان کو وکٹ کیپر محمد عزوان کے ہاتھوں بیل آؤٹ کرا دیا اس کے بعد کھانے کے وقفے سے قبل پاکستان کو دوسری کیا بھی ملی خورم شہزاد نے کپتان نجر الحسن شنٹو کو بولڈ کر کے انہوں نے دوسری کامیابی پاکستان کو دلائی اس کے بعد پہلے سیشن کے اختتام پر جب پہلے سیشن کے اختتام ہوا تو شادوان علیہ السلام اور مومن علق یہ چوراسی رنس کی ناقابل شکست انہوں نے شراکت قائم کی اچھا جب شادوان علیہ السلام اور مومن علق بیٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے ایٹی فور کی جو شراکت قائم کی وہ ناقابل شکست تھی اچھا پہلے سیشن کی آخری گین پر شادوان نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کی تیسری نیس سینچری مکمل کی ٹھیک ہے انہوں نے تیسری نیس سینچری بنائی اور یہ ان کی دس ٹیسٹ اننگ کے بعد پہلی نیس سینچری تھی جو انہوں نے دس ٹیسٹ اننگ کے بعد بنائی کھانے کے وقفے پر بنگلہ دیش نے دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چونتے سنس بنا لیا تھے یعنی کہ جب کھانے کا وقفہ ہوا تو بنگلہ دیش ایک سو چونتے سنس تھے ان کے اور دو وکٹیں ان کے گری تھی وقفے کے بعد شادمان اسلام اور مومن الحق نے تیسری ویکٹ پر تیونار وینس کی شراکرداری کی یعنی کہ بیتین ان دونوں نے ایک پارٹنرشپ کی نائنٹی فور کی اور باون میوور کی ٹھیک ہے باون میوور کی پہلی گین پر خرم شہداد نے مومن اللہ کو بولڈ کر دیا جب وہ پچاس سنس پر بیٹنگ کر رہے تھے تو خرم شہداد نے مومن اللہ کو بیر بولڈ کر کے ان کی گلی اڑائی اور ان کو پوین کا رستے دکھا دیا اچھا اس کے بعد چائے کے وقفے پر چائے کے وقفے سے غالباً چائے کے وقفے سے آخری گین پہلے چائے کے وقفے سے قبل آخری گین پر محمد علی نے شادمان اسلام کو بھی بولڈ کر دیا جبکہ وہ نائنٹی فور پہ بیٹنگ کر رہے تھے انفرچونٹلی شادمان اسلام اپنی سینچری مکمل نہیں کر سکے محمد علی نے ان کو بولڈ کر دیا اور وہ سینچری نہ بنا سکے اچھا اب پاکستان کی طرف سے چاروں فوس بولر اوکے وہ آزمائے گئے جس میں خرم شہداد نے دو وکٹ لی ایک وکٹ لی محمد علی نے ایک وکٹ لی مخل میں نصیم شانی اور ایک سائم ایوب نے وکٹ لی اچھا اب بنگلہ دیش کھیل کے اختتام پر تین سو سولہ رنس پر پانچ کھلاریوں کے آؤٹ تھے اور ابھی بھی بنگلہ دیش ایک سو بتیس رنس پیچھے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ ٹیس میں جو ہے یہ ڈرو کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان کی گرف سے یہ میچ نکل رہا ہے کیونکہ اگر آج پاکستان کے بولرز بنگلہ دیش کو پوری آٹ ٹیم کو آؤٹ کر لیتے اور پاکستان اپنی بیٹنگ آج شروع کر دیتا یا کل چوتھا دن ہے کل پہلے سیشن تک بنگلہ دیش کو اگر پاکستان آل آؤٹ کر کے اور پھر کچھ ظاہر بات ہے کہ لیڈ آپ کو ملتی جو پاکستان اس کو ایک آپ ڈومینٹی کنڈیشن میں آ جاتا پھر پاکستان تھوڑی تیز بیٹنگ کر کے اگلے نینگ کے لیے ان کو آ دیتا لیکن یہاں جو جس طرح دیکھیں ہمارے جیسن گلیس پی اور ہمارے تھنگ ٹینگ انہوں نے یہاں پہ میر حمزہ باہر بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے کانسٹینٹ پرفارمز دے رہے ہیں کیا کر لیے آپ کو شاہین شافری دی نے اتنا تو جربا اتنے نام پھوپا اور وہ گروپنگ کرتے رہتے ہیں ٹیم کے اندر لیکن سر یہاں ہوم گراؤنڈ پر ٹھیک ہے اور ان کو جو لٹنڈ آز کا جو اور میں جو انہوں نے طبیعہ سنگ کی کی ہے ان کو یاد رہے گا یاد رہے گا اور دیشو ریپوین مگنینی مٹی یہ ان کا بڑا پموز شاہیتہ جاتے اس کو کلیپ کرتے کلیپ کرتے اس کو اپریشیٹ کرتے اچھی بیٹنگ کی اوپر اور آپ جا کے اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں پتہ نہیں کیا اولٹر سویدہ بول رہے ہیں پھر اسی طرح نسیم شاہ ہمارے کتنے بڑے آپ بولر ہیں تیرہ مہینے کے بعد دلخل میں بھی ٹیسکی کریں دوبارہ واپس آئیں لیکن حالت دیکھ لیں تو یہاں میں کہتا ہوں کہ ابرار کی جگہ تھی اس کو کھلانا چاہیے تھا ٹھیک ہے ابرار کو کھلانا چاہیے تھا نہیں کھلایا نتیجہ دیکھ لیں جیتا ہوا میچ ہو سکتا تھا پاکستان کے لیے اگر ویکٹ کو پروپر ریڈ کرتے جیسن گلیسپی ایڈونٹ نو کہ ان کو لگتا ہی مجھے نہیں لگ رہا جیسے بھی وہ ہمارے سابق کرکٹر سے کے اندر وقت کہہ رہے تھے کہ جیسن گلیسپی کو لگتا ہے کہ ویکٹ پڑھنی ہی نہیں آتی ان کو ریڈ کرنی ہی نہیں آتا اور کس طرح کی انہوں نے یعنی کہ وہ پروپر سپرن ٹریک بن گیا ہے ٹھیک ہے اچھا وہ دیکھیں بنگلید پنڈی کے ویکٹ ہے یہ کیا کرتی ہے پہلے دن تھوڑا سا بولرز کو سپورٹ کرتی ہے پھر یہ ایک بیٹن ٹریک بن جاتی ہے اس کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں کہ جو یہاں پرفارمیس ہوئی ہے اینیوے کچھ غلط پلاننگ ابرار کو ٹیم سے باہر رکھنا چار فاسور لوگ کو لینا ٹاپ گرین ویکٹ بنانا اور پھر جس طرح بنگلہ دیش کے بیٹسمن کھیلے ہیں بیٹسمنوں کے لیے ایک پیرڈائس بن گئی اب کل پانچ ویکٹ ابھی ان کو اور لینے کل کا کھیلے ہیں اگر کل بھی جلدی آؤٹ کر لیتے ہیں اور کچھ آؤٹسٹینڈنگ پاکستان باولنگ اور پھر بیٹنگ کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی موزانہ کو تبدیلی ہو کر بیل پاکستان کو جیت کی طرف جا سکے لیکن لگتا یہی کہ ٹیسٹ میچ پاکستان کی گرف سے نکل رہا ہے اور ڈرو کی طرف جا رہا ہے سو بیوز یہ تھی اور آل اپ ڈیٹ پاکستان ورسز بنگلہ دیش دے تھری پنڈی ٹیس کے مطالب کل انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے آؤٹسٹینڈنگ پاکستانی بولرز بول اور بنگلہ دیشی بیٹسمن بنگلہ تائگرز آؤٹسٹینڈنگ پاکستانی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اور اپ ڈیٹ کے ساتھ پنڈی ٹیس کو لے کر ویل تل دیکھ ٹائم ٹیک کیا مل بابائے اللہ حافظ